اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم نے بنائے ہیں اگ نوڈلز یہ جو ہے نورملی چائنیز اگ نوڈلز ہیں اب میں تب کہیں سے بھی مل جاتے ہیں میں نے بیک پالر کے لیے تھے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے چکن لے لیا یہ میرے پاس فریز کیا ہوا چکن کا ایک پیس پڑا ہوا تھا بول لیس تو میں نے اس کو سٹرپس میں کارٹ لیا ہے اور فریز ہونے کے وجہ سے یہ بکل سیدھی سیدھی اور اتنی اچھی شیف میں کٹی ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں سامنے تو یہ اب میں نے ان کو کٹ لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک چمت جو ہے وہ سرکا ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون بھر بھر کے سویا ساس کے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون چلی ساس کا ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے ہم اس میں سالٹ اس لیے کم ڈالیں گے کیونکہ سویا ساس جو ہے میرے پاس جو تھی اس میں سالٹ تھوڑا سا زیادہ تھا تو پھر جو ہے یہ زیادہ وہ نمکین ہو جائے گا چکن کے اندر تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ خیر اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جی یہ ایک ٹیبل سپون آئل یہ میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اب میں نے ڈال دیا ہے اس کو اور اب میں اس کو مکس کر کے اور مرینیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ جتنا ٹائم ہے آپ رکھتے ہیں یہ میں نے لے لی ہیں اگ نوڈلز کو میں کر لوں گی بوائل اور اچھا مزے کی بات یہ سپیکٹری سے بہت کم ٹائم لیتی ہیں بوائل ہونے میں بہت جلدی بوائل ہو جاتی ہیں تو مجھے تو ان کو بنانے میں بہت مزہ آیا اور نہ مطلب ان کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گا تھا اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند آیا یہ تو ہمارے نوڈلز بوائل ہو گئے ان کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل لے لیا اس میں ہم جو چکن مرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ لے لیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک کیونکہ اس کو ٹینٹر ہونے کا تو اس کا پرابلم نہیں ہے نا بونلس چکن آپ کو پتہ ہے کتنی جلدی جو ہے وہ ٹینٹر ہو جاتا ہے بس اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور اتنا کریں گے کہ اس کا جو ہے وہ پانی ڈرائے ہو جائے اور یہ کولڈن کلر ہو جائے بس یہ دیکھیں ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے اب یہ میں نے گاجر لینی تھی دو ان کو میں نے جولین کٹ کر لیا وہ ڈال دیں اور میں نے شملہ مرچ لین تھی ان کو بھی جولین کٹ کر لیا تھا یہ بھی تقریبا ایک کپ ہیں وہ ڈال دیں اور مٹر میں نے بوائل کر لیا تھے یہ بھی تقریبا ایک کپ تھے یہ میں کچھ ڈال چکیوں اور کچھ آپ کے سامنے ڈالنی ہوں خیر اب ان کو ہم جو ہے وہ فرائے کر لیں گے کچھ دیر زیادہ دیر نہیں کرنا کیونکہ ویڈی ٹیبلز کا جو کرنچی پانا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے زیادہ دیر فرائے کرنے سے تو اب ہم اس کو ہلکا سا بس ساتے کریں گے اور اس میں میں ڈال دوں گی اب یہ میرے پاس جو ہے وہ پیزا ساس تھی آپ کے پاس کوئی بھی ساس ہو آپ ڈال دیں تو چلے گارلک ساس ڈال دیں یا کوئی بھی ڈال دیں میں نے اس میں چلے گارلک ساس پہ ڈال دیا ایک ٹیبلز پون اور ایک ٹیبلز پون سلکہ ڈال دیا دو ٹیبلز پون سوئے ساس ڈال دیا اور اب ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ سف مطلب مکس کر لیں گے فرائے کرنا تو نہیں کہیں گے کیونکہ فرائے تو ویڈی ٹیبلز کو کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اب ہم اس میں سپائسز ڈال لیں گے ایک ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ہاف ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر ڈال دی ہے میں نے بس اب اس کو زیادہ ہم لوگ نہیں پکائیں گے اس میں ہلکی سی گریوی رہے گی اس کی وجہ سے اس کا بڑا مزے کا سویٹ سویٹ سا مطلب نا فلیور آئے گا تو فلیور تو ویسے بھی آئے گا لیکن گریوی کے ساتھ ذرا مکس اس کا زیادہ مزے کا فلیور آ جاتا ہے اور وہ پوری نوڈلز کے ساتھ بلکل جو ہے وہ کمبائن ہو جائے گی کٹھی بلکل تو وہ بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے نوڈلز اور اب میں ان کو مکس کر لوں گی اور یہ ان کو جو ہے وہ پانچ منٹ میں یہ ہمارے نوڈلز ریڈی ہیں آپ اس کو ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو انشاءاللہ اچھی لگے گی بچوں کو بھی پسند آئے گی خاص اور بچوں کے لنچ میں دینے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی چیزیں بچے لنچ میں بھی لے جاتے ہیں شوک سے تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا گھر میں آپ کو میری ویڈیوز اور ریسیپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ